حاضر حد لفظ کے شروع میں آپ اس حاضر کو بڑھا لیجئے آپ کہیں کہ حاضر قیتل اسی عمالت کے بارے میں آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ ما حاضر جواب دیے گا حاضر قیتل بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حیاءکم اللہ جميعا وبارک فیکم اخوانی و اخواتی محترم ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے میں آپ کو خوشحام دیت کہتا ہوں عربیک سپیکنگ کورس کے اس اپیسوڈ میں ناظرین اب تک جتنے بھی ہم نے جملے استعمال کیے چاہے وہ مبتدہ خبر کی شکل میں ہوں یا وہ فعل ماضی کی شکل میں ہوں یا کچھ فعل مزارہ بھی ہم نے استعمال کیے وہ سب کے سب پوزیٹیو تھے یعنی مصبت تھے اس میں کسی بات کے ہونے کی خبر دی جا رہی تھی لیکن اب میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر ہم کسی کام کے نہ ہونے کی خبر دیں تو یعنی اسے نیگیٹیو وے میں یوز کریں تو کس طریقے سے ایسے جملوں کو بنایا جاتا ہے تو ایسے جملوں کے لیے ہم یوز کرتے ہیں نارملی ماں کو ماں ناظرین ماں کے کئی معنی ہو سکتے ہیں ماں تو ناظرین ماں کے معنی کیا کے بھی ہوتے ہیں ماں کے معنی وہ اور جو جیسے اللہی کو ہم نے استعمال کیا ویسے بھی ماں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن ہم یہاں پر جو ماں کے معنی بتانے جا رہے ہیں وہ ہیں نہیں ماں اس کو ماں نافیہ بولتے ہیں نافیہ یعنی کسی چیز کی نفی کرنے والا تو اب اگر ہمیں یہ کہنا ہے کہ میں میں خوبصورت نہیں ہوں تو کس طریقے سے کہیں گے انا جمیلن کے معنی ہے میں خوبصورت ہوں اور اگر ہمیں کہنا ہے میں خوبصورت نہیں ہوں تو ماں اسے پہلے لے آئیں گے ماں آنا اور پھر جمیل پر باداخل کر دیں گے ماں آنا بھی جمیلن ماں آنا بھی جمیلن میں خوبصورت نہیں ہوں تم کافر نہیں ہو ماں ان تم بھی کافرین جو بھی جملہ تھا جو بھی مبتدہ خبر کی شکل میں جملہ ہم نے اب تک استعمال کیا تو ہم اسے جملے کو ہو بہو رکھ دیں گے اور اس سے پہلے ماں لگا دیں گے اور پھر جو جملے کا دوسرا حصہ ہے جسے خبر کہتے ہیں اس پر ہم باداخل کر دیں گے جیسے ہم نے کہا تھا ہادا کرسی یہ کرسی ہے اب ہم یہ کہنا چاہیں کہ یہ کرسی نہیں ہے تو ہم کہیں گے یہ کرسی نہیں ہے قرآن مجید میں بھی یہ استعمال ہوا ہے کتاب نئی نہیں ہے ناظرین ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا ماہ حاضر یعنی یہ کیا ہے اور یہاں پر ہم ماہ کے معنی کر رہے ہیں نہیں تو اس کو جو ہم ڈیفائن کریں گے اس کی جو پہچان کریں گے کہ یہاں پر کون سا ماہ ہے ماہ سوال کرنے والا ہے استفہامیہ ہے یا ماہ نافیہ ہے جس کے ذریعے سے کسی چیز کا نہ ہونا بتایا جاتا ہے تو اس کو ہم سیاق و سباق سے جانیں گے کونٹیکسٹ سے اسے ہم پہچانیں گے سیاق و سباق کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کسی بھی زبان میں گفتگو کو سمجھنے کی یا کسی بھی زبان میں لکھا ہوا سمجھنے کی تو اسی طریقے سے یہاں بھی ہم ماہ کو پہچانیں گے سیاق و سباق سے آگے پیچھے کی گفتگو سے کس سینس میں ماہ بولا جا رہا ہے کس ماحول میں ماہ بولا جا رہا ہے اسی حساب سے ہم ماہ کے معنی سمجھیں گے اب جیسے جبریل امین آتے ہیں غارِ حرام ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اقراء تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماہ انا بقارئن ماہ انا بقارئن تو ہم یہاں پر سمجھ جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو ماہ بولا اس کے معنی ہے نہیں ماہ انا بقارئن انا قارئن میں پڑھنے والا ہوں انا قارئن ماہ انا بقارئن حل انت قارئن لا ماہ انا بقارئن اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے حل انت مستعدن کیا تم تیار ہو حل انت مستعدن اور ہمیں کہنا ہے میں تیار نہیں ہوں حل انت مستعدن تو پہلے تو ہم نام یا لا کہہ کر حل کا جواب دیں گے حل انت مستعدن لا پھر اس کے بعد ہم جملہ اگر مزید وضاحت کرنا چاہیں گے تو مزید وضاحت کریں گے تو اس طریقے سے ہم کہیں پر بھی ماں کو رکھ سکتے ہیں اور وہ جملہ نگیٹیو ہو جائے گا وہ جملہ منفی میں تبدیل ہو جائے گا اسی طریقے سے جیسے ہمیں کہنا ہے فاطمت طالبت ما فاطمت بطالبت اسی طریقے سے ناظرین ماں کو فعل ماضی سے پہلے بھی لائے جاتا ہے فعل ماضی میں منفی والے معنی پیدا کرنے کے لئے جیسے قرآن زید قرآن زید زید نے پڑھا کیا پڑھا وہ مفہول کی شکل میں آ جائے گا مثلا القرآن یہ مفہول ہو رہا ہے تو اس پر زبر آئے گا قرآن زید نے قرآن پڑھا اب ہمیں یہ کہنا ہے زید نے قرآن نہیں پڑھا تو آپ کو کچھ زیادہ نہیں کرنا ہے بس قرآن زید قرآن سے پہلے یہاں پر ماں بڑھا دینا ہے مَا قَرَأَ زَيْدُنِ الْقُرْآنَ مَا قَرَأَ زَيْدُنِ الْقُرْآنَ اگر دو زبر دو زیر دو پیش والے کسی لفظ کو آگے والے لفظ سے ملاتے ہیں تو پھر جو تنوین ہے اس کو نون زیر نی سے بدل دیتے ہیں زید نے قرآن نہیں پڑھا مَا كَتَبَ زَيْدُنِ مَا كَتَبْنَا مَا كَتَبْتُمْ مَا رَجَعْتَا مَا رَجَعْتَا یعنی تم واپس نہیں لوٹے مَا خَرَجْتَا تم نہیں نکلے مَا خَرَجْتُ مِنَ الْفَصْلِ قَبْلَ الْوَقْتِ مَا خَرَجْتُ مِنَ الْفَصْلِ قَبْلَ الْوَقْتِ میں کلاس روم سے وقت سے پہلے نہیں نکلا ما کتبتو ما حزنتو حزینہ یا حزنوں کے معنی ہوتے ہیں غمزدہ ہونا حزینہ ما حزنتو یعنی میں غمزدہ نہیں ہوا ما حزنتو تو اس طریقے سے ہم فعل ماضی میں بھی ما کا استعمال کر سکتے ہیں ما ذہب زیدن الی السوقی ما ذہب الطفل الی المدرستی اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں ما سافر الوالد ما سافر الوالد یعنی والد صاحب نے سفر نہیں کیا ما صل زیدن زیدنے نماز نہیں پڑی ما توضعت آپ نے وضو نہیں کیا ما توضعتم تم سب نے وضو نہیں کیا تو ناظرین اس طریقے سے آپ اپنے جملوں میں ما کو استعمال کر سکتے ہیں ما زیدن بقائم زید کھڑا نہیں ہے اور با کو ہٹا دیں اگر ہم تو اس طریقے سے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں یہاں پر دو زبر آ جائیں گے جیسے ہم کہیں گے ما زیدن واقف ما زیدن واقف زید کھڑا نہیں ہے ما السیارت فی الموقف کار پارکنگ میں نہیں ہے این السیارہ این السیارہ ما السیارت فی الموقف ما زیدن فی المطبخ زید مطبخ میں نہیں ہے ما کتاب فی المکتبت ما کتاب علی المکتب ٹیبل پر کتاب نہیں ہے یا لائبریری میں کتاب نہیں ہے اسی طریقے سے ناظرین ایک دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے لائسہ 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 کے معنی بھی ہوتے ہیں نہیں اگر ہمیں خبر دینی ہے میں کھڑا نہیں ہوں میں بیٹھا نہیں ہوں تو اس کے لیے بھی لائسہ کا استعمال ہوگا لیکن لائسہ جو ہے یہ مذکر کے لیے آتا ہے ماسکولین کے لیے آتا ہے پلورل کے لیے اس شخص کے لیے جسے تھرڈ پرسن بولا جاتا ہے تو لائسہ اگر ہم کہیں گے میں تو وہاں پر لستو ہو جائے گا لستو اور لستا یعنی تو نہیں ہے لستا تو لستو میں لسنا یعنی ہم نہیں ہیں اور مونس کے لیے آئے گا لائسہ جیسے ماضی میں ہوتا ہے ویسے ہی ہوگا یہاں پر تقریبا بہت شروع میں لائسہ اور لائسہت کا فرق ہے اور اس کے بعد لستا لستما لستم یعنی تم سب نہیں ہو لستو میں نہیں ہوں لستا تو نہیں ہے لسنا ہم نہیں ہیں تو اس طریقے سے ہم اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں لائسہ زید قائمن لائسہ حامد طبیبا لائسہ زید قائمن یہاں پر قائمن جس جملے پر ہم لائسہ داخل کریں گے تو جملے کا پہلا حصہ نارمل حالت میں رہے گا جملے کا جو دوسرا حصہ ہے قائمن جسے خبر کہتے ہیں وہ منصوب ہو جائے گی خبر منصوب ہو جائے گی قائمن ہو جائے گا اور اگر ہم یہاں پر با داخل کرنا چاہے تو با بھی داخل کر سکتے ہیں تو بقائمن ہو جائے گا لائسہ زید قائمن لائسہ زید بقائمن لائسہ زید طبیبا لائسہ زید مہندیسا لائسہ زید حلاقا لائسہ زید طالبا اس طریقے سے ہم لائسہ کا استعمال کر سکتے ہیں تھرڈ پرسن کے لیے مذکر کے لیے اور اگر کوئی خاتون ہے تو لائسہ آ جائے گا لائسہ فاطمہ طالبتا لائسہ فاطمہ طبیبتا لائسہ فاطمہ والدتا لائسہ فاطمہ متزوجتا یعنی فاطمہ شادی شدہ نہیں ہے لائسہ فاطمہ متزوجتا لائسہ فاطمہ مہندیستا لائسہ فاطمہ فی البیتی فاطمہ گھر میں نہیں ہے اسی طریقے سے لائی سو ہو جائے گا بہت سے لوگوں کے لئے یہاں پر ہم واو بڑھا دیں گے لائی سو ہو جائے گا اس صورت میں اور بعد میں علیب بھی لکھیں گے واو کے بعد صرف لکھنے میں آئے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا لائی سو پھر ہم کہیں گے الرجال لائی سو اطباء الرجال لائی سو اقویاء یعنی مرد ڈاکٹر نہیں ہیں وہ لوگ طاقتور نہیں ہیں لستو لستو مستعدا لستو طالبا لستو قارئا لستو کاتبا لستو شاعرا لستو خطیبا اور قلعان مجید میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو باداخل ہو گیا وہاں پر تو اس لیے رب بھی ہو گیا لستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں پھر اس کا جواب ہے بلا بلا کے معنی ہوتا ہے کیوں نہیں کیوں نہیں جب اس طریقے کا سوال ہوتا ہے کوئی ڈاکٹر آپ سے کہے کیا میں ڈاکٹر نہیں ہوں تو آپ وہاں پر کہیں گے بلا بلا کیا میں طالب علم نہیں ہوں یعنی سامنے والے کو ایک چیز معلوم ہے اور ہم اس سے پھر بھی سوال کر رہے ہیں اسے استفہام انکاری کہا جاتا ہے اسطلاح میں کیا میں ایسا نہیں ہوں تو اب اگر ہمیں اس کا جواب دینا ہے تو ایسی صورت میں ہم نعم کا یوز نہیں کرتے بلکہ بلا کا یوز کرتے ہیں بلا قرآن مجید میں سورہ تین میں ہے علیس اللہ بی احکم الحاکمین آ کے معنی ہے کیا لیس اللہ اللہ نہیں ہے اور احکم الحاکمین پر با داخل ہو گیا علیس اللہ بی احکم الحاکمین کیا اللہ حاکموں کا بھی حاکم نہیں ہے کیا اللہ حاکموں میں سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرنے والوں میں سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والا نہیں ہے علیس اللہ بکاف کیا اللہ نہیں ہے بکاف کافی کافی پر باداخل ہو گیا اور یا گر گئی کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے اسی طریقے سے لستہ ہم کسی سے کہہ سکتے ہیں لستہ مسلمن کیا تم مسلمان نہیں ہو تو وہ کہے گا لا لستو بکافر انا مسلم هل انت طالبا لا لستو بطالب یا لستو طالبا انا مدرس الست طبیبا لا انا مہندس تو اس طریقے سے ہم یوز کر سکتے ہیں لسنا کافرین لسنا منافقین نحن مسلمون اور سامنے والوں کے لئے ہم کہیں گے لستم کافرین لستم بکافرین لستم بمہندسین لستم باطباء تو اس طریقے سے ہم نیگیٹیو جملے منفی جملے بنا سکتے ہیں ناظرین اکرام آئیے میں آپ کو ایک لفظ اور سکھاتا ہوں وہ بھی آپ کے گفتگو میں بہت کام آنے والا ہے ناظرین اب تک آپ نے پڑا تھا اگر ہم کسی سے یہ پوچھیں گے تم کہاں ہو فون آیا ہمارے دوست کا ہمارے پاس ہم نے اس سے سلام دعا کی اور کہا اینہ انتہ تم کہاں ہو اینہ انتہ یا اخی اینہ انتہ یا صدیقی لیکن اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو تم کہاں تھے تو پھر اس کے لئے کیا انتہ آئے گا نہیں جب ہم صرف انتہ یوز کریں گے اینہ انتہ تو اس کے معنی یہ ہوں گے تم کہاں ہو یعنی فی الوقت فی الحال تم کہاں ہو اینہ انتم اینہ انہ میں کہاں ہوں اینہ نحن ہم کہاں ہیں اینہ ہوا اینہ ہوا اینہ ہیا اینہ ہم اس طریقے سے ہم بولتے ہیں اینہ الطائر پر اندہ کہاں ہے اینہ الطائرت اینہ السیارت این الجوال لیکن اگر ہم تھا یا تھی کے ذریعے سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہم کس طریقے سے پوچھیں گے آئیے ہم دیکھتے ہیں ناظرین اس موقع پر ہم یوز کریں گے ایک لفظ آتا ہے کانا 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 کا مطلب ہے تھا وہ یہ سنگلر کے لیے آتا ہے تھرڈ پرسن کے لیے ماسکولین اگر ہے تو کانا کانزیدن مثلا کانزیدن فی المسجدی مسجد میں تھا فی المسجدی کے علاوہ ہم یہاں پر قائمن کہہ سکتے ہیں سائمن کہہ سکتے ہیں این کانا زیدن زید کہا تھا کانا زیدن فی المدرستی فی المسجدی فی الغرفتی فی المطبخی فی السوقی فی المطاری یا علا المطاری علا السیارتی کانا زیدن فی الفصلی فی القاعتی فی الجامعاتی اور اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کانا زیدن قائمن واقفا کہ وہ کھڑا تھا زید کھڑا تھا اب کھڑا نہیں ہے اب اس کی حالت چینج ہو گئی ہے کانا زیدن نائمن این کانا زیدن کانا زیدن نائمن کانا زیدن نائمن فی الغرفہ زید سویا ہوا تھا کمرے میں کانا زیدن نائمن فی الغرفہ کانا زیدن عند والده عند والده کانا الجوال فی الحقیبہ این هو الان کانا الجوال فی الحقیبت این هو الان یعنی موبائل بیگمیتہ اب وہ کہاں ہے کانا زیدن ہا ہنا کانا زیدن ہنا یا ہا ہنا دونوں ہم بول سکتے ہیں ہا ہنا یا ہنا کا معنی ہوتا ہے یا ہا کانا زیدن ہا ہنا قبل قلیل اب وہ کہاں ہے یعنی زید پہلے مدرسے میں طالب علم تھا اب وہ مدرس ہے ہے نا تاجب کی بات تو اس طریقے سے ہم کانا کا یوز کر سکتے ہیں اور اگر ہمیں کوئی فیمنین استعمال کرنا ہے تو پھر ہم کانا کے آگے تابڑا دیں گے جیسا کہ فعل ماضی میں ایسا ہوتا ہے آپ نے دیکھا تھا اس سے پہلے کانت فاطمت طبیبتن کانت فاطمت طالبتن کانت فاطمت فلمت بخی این ہی الان کانت فاطمت جالستن این ذہبت این ذہبت الان کانت فاطمت نائمتن فی غرفتها کانت فاطمت طبیبتن فی المستشفى الان ہی فی البیت کانت فاطمت فی العمل فی عمل البیت فاطمہ گھر کے کام میں تھی تو اس طریقے سے اگر فاطمہ ہے یا اس جیسا کوئی لفظ ہے تو ہم کانت وہاں پر یوز کریں گے کانت فاطمتو فی المسجدی اور یہ قائمتن سائمن 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 کے معنی ہوتے ہیں روزہ رکھنے والا قائمتن سائمن اسی طریقے سے اگر بہت سے لوگ ہیں تو کانو ہو جائے گا اور اگر کئی عورتیں ہیں تو کنہ ہو جائے گا کنہ کانت کنہ اس طریقے سے ہم خواتین کے لئے بول سکتے ہیں اور اسی طریقے سے کنت کنت این کنت یا حبیبی این کنت انا مشتاقل لکھ یعنی میں تمہارا انتظار کر رہا تھا شدت سے این کنت تم کہا تھے اب آپ کو کہنا ہے میں مسجد میں تھا میں بازار میں تھا میں کمرے میں تھا یا میں سو رہا تھا میں کھانا کھا رہا تھا تو آپ کہہ سکتے ہیں کنتو فی المسجدی کنتو فی المطبقی کنتو فی المستشفہ کنتو فی الحدیقہ کنتو فی السوق کنتو فی العمل میں کام میں تھا کنتو فی الشرکہ میں کمپنی میں تھا کنتو نائیما کنتو واقفا کنتو جالسا کنتو عند الوالدی کنتو آکلا میں کھا رہا تھا کنتو مشغولا کنتو مشغولا میں بزی تھا مشغول تھا تو اس طریقے سے آپ کنتو کا استعمال کر سکتے ہیں اپنے لیے اگر آپ ایک شخص ہیں اور سامنے والے کے لیے اگر وہ ایک شخص ہے کنتا استعمال کیا جا سکتا ہے اور اگر بہت سے لوگ ہیں ہمارے سامنے ہم ان سے پوچھ رہے ہیں اینہ کنتم اینہ کنتم تم کہاں تھے اینہ کنتم ہادا الاسبوع اس ہفتے تم کہاں تھے تو پھر اس کے جواب میں ہم یوز کریں گے کن نا کنتا کا جواب ہوگا کنتو کنتا یعنی تُو تھا اور کنتو کے معنی ہے میں تھا کنتم تم تھے اور کن نا یعنی ہم تھے کنتا تُو تھا کنتو میں تھا کنتم تم تھے اینہ کنتم تم کہاں تھے کن نا جالسین عند الاستاذ کن نا فی الفصل کن نا فی الجامعہ کن نا فی المکتبہ کن نا مسافرین ہم مسافر تھے کن نا علی سفرین ہم سفر پر تھے کن نا مشغولین مشغولین جمع کا لفظ لائیں گے مشغول سے یعنون بڑھا دیں گے حالت نسبی میں ہے ویسے نارمالی وہاں پر وانون بڑھا جاتا ہے کن نا مشغولین ہم بزی تھے کن نا مشغولین جدہ جدہ کن نا مشغولین جدہ ہم بہت بزی تھے کن نا فی بیت العمین ہم چچا کے گھر تھے کن نا فی بیت الخال کن نا عند الجدی کن نا فی بیت الجدتی کن نائمین کن نا فی النعمتی ہم نعمت میں تھے کن نا فی النعمتی اس طریقے سے ہم کانا اور کنتا کنتو اسے ہم یوز کرتے ہیں لیکن ایک بات یہ یاد رکھیں کہ کانا کبھی کبار تھا کے معنی میں نہیں بھی آتا ہے بلکہ وہ کسی جملے کو نارمال جملے کو مضبوطی دینے کے لیے آتا ہے جیسے قرآن میں ہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَا تو آپ ہرگز اس کا ترجمہ یہ نہیں کریں گے کہ اللہ غفور الرحیم تھا نہیں وہاں پر ہم کہیں گے اللہ غفور الرحیم ہے اور وہاں پر کانا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم تھا اور ہے اور رہے گا کانا وہاں ہمیشگی کے معنی دیتا ہے ناظرین آج کے اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ فرم ملاقات ہوگی نیکس اپیسوڈ میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ